ہائے لوڈا بشکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی وقتہ چلا ہے پانچ سپورٹس ہیڈلائنس آف دی دے سے آپ کو روگرہ روگرانے کا تو پہلے پانچ سپورٹس ہیڈلائنس بتائیں گے اور پھر ساری ہیڈلائنس کو انہوں کی اندویجولی ڈسکس کریں گے ہیڈلائن نمبر ون ہے بھارتی منس نیشنل ٹیم کوچ کے بارے میں ربی شاستری جو کی کوئٹ کر سکتے ہیں آفٹر ہیڈلائن نمبر تین آپ کو بتاتے ہیں بھارتی فٹبال کلڑی سندیز جنگن کے بارے میں ہے جو کی کلوز ٹو ہیں کافی کلوز ہے جوائننگ اکرویشن آوٹفٹ جس کا نام ایچ ان کے سائبنک ہے ہیڈلائن نمبر چار ہوگی فارمر نیوزیلینڈ آل راؤنڈر کرس کیرنس کے بارے میں جو کی اس وقت لائف سے جوج رہے ہیں اپنے انٹینسیف کیر یونٹ میں ہے سڈنی میں اور کافی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہیڈلائن نمبر پانچ ہوگی بھارتی منس ٹیم کی جو کی انہوں نے کافی ہیج لاؤس سفر کیا ہے وٹسی سائیکنڈ سائیکل کی شروعات میں کیونکہ ان کا جو مائچ ہے وہ ڈراؤ ہو گیا رہی ان کی وجہ سے ہے گانس ٹنگلٹ ان ساری ہیڈلائن کو انڈیویٹویلی ڈسکس کرنے کا وقت آگیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا جو انسٹا پیج ہے ویار سپورٹس کریزی اس کو فالو کرنا نہ بھولیں جہاں بے آپ کو سارے سپورٹس کے لیٹسٹ ایویلز اور نیوز سے ہم لوگ افگرد کراتے رہتے ہیں جو بھی انٹیویوز الائنڈ اپ ہوں گے ہمارے افیشل سپورٹس کریزی کی یوٹیوب چینل پر اس کی انفرمیشن پر آپ کو ہمارے انسٹاگرام پیج ویار سپورٹس کریزی کے وائے پوست وائے سٹوریز ملتی رہے گی تو اس سے جوڑنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو جو ویڈیو دکھ رہی ہے اس کے دسکرپشن میں لنک ہوگا اس لنک میں انسٹاگرام پیج کا لنک ہے ویار سپورٹس کریزی کا آپ کو اسے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے ایک فالو کا بٹن آتا ہے آپ کو اس پیچ پر پہنچ کے فالو کا بٹن آپ کو دبا سکتے ہیں پریس کر سکتے ہیں جیسے آپ پریس کریں گے آپ ہماری انسٹا فیملی کی ممبر بن جائیں گے جس طریقے سے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ممبر ہیں سو تینکیو سو مچ یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج سی در سے ساتھ دینے کے لئے اب چڑھے تھے ہم لوگ ساری ہیڈ لائنز جو میں نے آپ کو بتائی اس کو انڈیویجوری ڈسکس کرنے کا وقت آگیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ تی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے بعد جو کی موسٹ پابلی نومبر میں ختم ہو جائے گا روی شاستری جو ہیں بھارتی منس ٹیم کے کوش ہیں دوہزار سترہ سے چیمپنز ٹوفی کے سپیسپیکلی بعد سے وہ کوش بنے ہیں بھارتی منس ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے ان کا جو کانٹریکٹ ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ وہ ختم ہو رہا ہے اور یہ سپیکلیشن لگائی جارہی ہے کہ بی سی سین ابھی فریش اپلیکنٹس مانگایا ہیں ناشنل پرکیٹ اکیڈمی کے لئے جس کو ہیڈ کر رہے تھے راہول درویٹ تو یہ سپیکلیشن لگ رہی ہے کہ انسی اے میں کسی اور بندے کو لائے جائے گا راہول درویٹ کو بھارتی منس ٹیم کا کوش بنائے جائے گا بھی اس میں کتنی سچا ہی ہے وقت آپ کو بتائے گا ہیڈ لائن نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں لیوان ان بیسی جو کی بارسلونہ کے ساتھ قریب قریب ایک سال کا ان کا ساتھ تھا جو ختم ہوا ایک بچپنے سے لے کر انہیں بلکل لاب کر سکتے ہیں کافی ٹائم انہیں اس کلپ کے لئے گزارے ہیں بارسلونہ کے لئے بہت خطوات دلائی ہیں لیکن اب وہ موبان کر چکے ہیں بارسلونہ سے اور انہیں دو سال کا ڈیل سائن کیا ہے پیریس سین جرمن کے ساتھ اگر ہم مانے تو ایک سال اور وہ فردر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور قریب قریب جو ان کی کمائی دکھائی جاری ہے اس نے پیریس سین جرمن کلپ سے وہ 35 سے 41 ملین ڈالر ایر کے حساب سے دکھائی جاری ہے جو کی آپ کو بتائیے کہ ایک مہان فوٹبولر نے تو ان کے لئے یہ اماؤنٹ تو بنتا ہی ہے ہیڈ لائن نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں بھارتی فوٹبول خلاڑی سندیج شنگن جو ہیں جو کی ایف سی ابھی لیگ جو تھی اس پر کمپیٹ کرنے والے تھے مہان بھگان کی طرف سے تو آپ کہہ سکتے ہیں تغا جھٹکا بھی لگا ہے مہان بھگان کو کیونکہ ان کے ٹیم کے بڑے زبدست کھلا رہی ہیں سندیج شنگن جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کافی کلوز ہیں ایک کرویشن آؤٹفٹ کو جوائن کرنے کے لئے جس کا نام ہے اچین کے سائبرنک اور ان کی ہمیشہ سے تمنہ رہی ہے ایوروپین لیگز میں کھیلنے کی ایوروپین کانٹریز کی لیگ میں رہنے کی بڑے اگریسیف کیریکٹر تھے اور زبدست انہوں نے فتوہ دلائی نیوزیلینڈ کو اس وقت اپنی زندگی سے وجوز رہے ہیں ان کی ایک کارڈیو ویسکولر سرجری ہوئی تھی اور اس وقت وہ آسٹریلیا میں ہیں کینبرہ میں اور انٹینسیف کیر یونٹ میں ہیں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ سے یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنے طرف سے اپنا بحث دے رہے ہیں لیکن وہ کافی کم رسپونٹ کریں ٹریٹمنٹ کے ساتھ سے تو ہم وش کر سکتے ہیں ان کی سپیڈی ریکاوری ہیڈلائن نمبر پانچ ہے انڈین مینٹس ٹیم کی جن کو بہت بڑا لاؤس فیس کرنا پڑا ہے جو پہلا مقابلہ ڈراؤ ہوا ہے سیکنڈ سائیکل آف وولٹس چیمپنشپ کا جو مقابلہ ہو نہیں پایا بارش کی وجہ سے دھومل ہو گیا وہ ماچ بیسیکلی ڈراؤ ہو گیا جب ڈراؤ ہو گیا تو دونوں ٹیموں کو چار چار پوائنٹس ملے جو کی آپ کہہ سکتے ہیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن لانگ رن میں جب فائنل کا بلٹ اپ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈراؤ والے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فرق ڈالتے ہیں یہ پانچوں ہیڈلائنز تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی ہے جس کو میں نے سمپل طریقے سے پوٹ اپ کرنے کی کوشش کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بسند آئے ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کرانا نہ بولے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بلائک نیٹی ضرور دمائیں اپنے گھروں میں رہیں اپنا خیال رکھیں اور سرکشت رہیں